بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈاورٹ جمیل عمد آشمی عریبور رضا رہ سے تھی تو میں آپ دوگوں کو یہ ویڈیو سینڈ کر رہا ہوں یہ ایک ورکہ ہے یہ ایک ورکہ نہیں ہے بلکہ آپ کو ایک بوری ملمات دینے کا پوری کتاب ہے دہری طور پر تو اس کے میری حسابی بوک کا ایک ورکہ ہی نظر آتا ہے یہ ایک صفحہ نظر آتا ہے لیکن یہ آپ کو پوری ملمات دے گا جب آپ اسے اچھی طرح پڑھیں گے پانچ دس پر پڑھیں تاکہ آپ کچھ ذہن نشین ہو پھر آپ کا دماغ خود بخود اسے بتانے لگ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہیں تو میرے دوستو میرے سٹوڈنٹس ڈاکٹر سربان اور حکیم سربان یہ ایک نئے چیز ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس سے پڑھئے گا وہ سے پڑھئے اور پڑھنے کے بعد سوال جواب جو بھی ہوں انشاءاللہ میرے ان باکس میں بھیج دیں یا مجھے ڈریکٹ فون کریں یا میرے گروپ میں شامل ہو جائیں تو آپ کو انشاءاللہ وہاں پہ میں ہر قسم کے سوالوں کے جواب دوں گا کیونکہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے ہر چیز کا گئی سٹوڈنٹس سے بان وہ کہتے ہیں یہ امپیتھک کیسا نہیں ہے میں دوستو یہ بتا دوں کاشی رہاں کا انسلکپیڈیا لیجئے گا اس کے اندر یہ تینوں چیزیں آپ کو مل جائیں گے جو چیز نہیں ملتی وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ ہے امپیتھک میرے نظریہ کے مطابق یا میں نے جو بیسے بات کر رہا ہوں یہ نظریہ کے مطابق تو خیال نہیں لیکن یہ ہے کہ جو میں سوچ کے بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ امپیتھک جو ہے وہ بزاتے خود وہ امپیتھک کا مطلب ہوتا ہے خون اور پیتھک کا مطلب ہے پڑھنا یعنی امپیتھک کے مطلب یہ ہوا کہ خون کے اوپر کام کرنے والی دفعات لیکن افسورت کے ذات یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اتنا عرصہ گزرا ہے لیکن امپیتھک کے اندر اتساز کرنے کی کوئی سی قسم کی کوشش نہیں کی جسی وجہ یہ جوں کی تو ہوں چاہتے ہی ہے تو جسے غور پڑھئے گا انشاءاللہ سوال جو آپ کرتے ہیں اس کے بعد جو بات بھی ہوگی بتا دیں